ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے گوش پر ایک مختصر عمل ہے اگر کوئی آدمی یہ کر لے اللہ اس کو محبوب الخلائق بنا دیتا ہے یعنی انس اور جن بھی پرشتے بھی ہر جانور جاندار ہر اللہ کی مخلوق اس سے محبت بھی کرتی ہے اور اللہ رب العزت اس کو عزت اور عروج بھی عطا فرماتے ہیں کیونکہ یہ میں نے پہلے بھی کئی سالوں میں یہ عمل خاص دیا اس عمل کی بدولت بہت سے لوگوں کو اللہ رب العزت نے اس کی فضیلت عطا فرمائی کہ یہ جو میں نے الفاظ بولے ہیں اللہ نے ان کے ساتھ جوڑے ہیں کیونکہ اللہ نے خود جب قربانی کا ذکر کیا تو قربانی کے ساتھ اس چیز کو جوڑا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اور پھر خلائق کو مسخر کیسے اللہ کرتا ہے یعنی ان کے قلوب میں آپ کی محبت کیسے پیدا کرتا ہے یہ لفظ بھی اللہ ہی نے بولے ہیں یعنی اللہ رب العزت خود آگے دیان فرما رہے ہیں آیتِ قریمہ کو آپ صحیح طرح پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں اور آیت بھی ایسی ہے کہ جو تعلق کی اس حج اور قربانی سے تعلق رکھتی ہے اور خاص طور پر قربانی کا اللہ رب العزت اس میں ذکر فرماتے ہیں تو یاد رکھیں یہ جو عمل ہے یہ بڑا مختصر سا عمل ہے لیکن اللہ رب العزت اسے عمل سے اس بندے کو جو ہے بلند کر دیتے ہیں اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے مخلوق کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دے یہاں تک کہ جاندار کوئی بھی مخلوق ہے وہ آپ سے محبت کرے گی یعنی آپ کے لیے اسے کوئی استعمال نہیں کر سکے گا آپ کے نقصان کے لیے بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ نقصان کے لیے کسی نہ کسی مخلوق کو لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن وہ چیز آپ کے لیے ضرر کا باعث نہیں بنے گی اب ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں وہ اکثر اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا کرتے تھے تو ان سے نراض ہو کر بادشاہ نے ان کو ایک مرتبہ جو ہے بھوکے شیروں کے آگے پھینگ دیا اب وہ اس آیت کریمہ کا حصہ بار بار پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے اب وہ شیر جب ان کے قریب آیا ان کو کھانے کے بجائے سنگنے لگا سنگنے لگا اب ان کو سنگتا رہا سنگتا رہا سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تماشا کہ ابھی ان کو کھا جائے گا ان کو چیر پھار دے گا لیکن وہ ان کو سنگتے سنگتے پھر ایک دم سائیڈ پہ جا کے بیٹھ گیا اور اپنی دن کو ہلاتا رہا ایسے بیٹھا رہا تو اب لوگ حیران تھے کہ آخر وجہ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہر کھانے ہر چیز میں سے اللہ کے بندوں کا حصہ نکال لیتا ہوں یعنی آیت کریمہ بتاتی ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کا حصہ نکالیں اپنے خوراک میں سے اپنے کھانے میں سے اپنی ضرورت میں سے ایک ہے کہ یہاں تو میں قربانی کا ذکر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ عام روزمرہ زنگی میں بھی آپ جب کھائیں تو اللہ کی مخلوق کا حصہ نکالیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں کھانا کھاتے تھے جب تک آپ کے ساتھ کوئی مہمان نہ بیٹھ جاتا یعنی آپ کسی کو پکڑ کے یوں باہر پھرتے تھے جو کھانا آپ کا جب رکھا جاتا سامنے تو آپ اٹھ کے باہر نکل جاتے جو چلتے ہوئے نظر آتا اسے پکڑ کے لے آتے بھائی میرے ساتھ بیٹھو کھانا کھاؤ تو ایک دن ایک بندہ بیٹھا اس نے فوراں لکمہ کھانا شروع کر دی آپ نے کہا اللہ کا نام تو لو اس نے کہا کون اللہ ہے اس نے کہا اللہ کو نہیں جانتے کہا نہیں میں تو اللہ کو نہیں جانتا تو میرا تو اسلام مطلب میں مسلمان ہی نہیں تو اب یہ جو مسلمان ہیں نا یہ ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے اور پتا چلا سارے بنی اسرائیل جو ہے پیغمبر مسلمان اپنا لقب لکھوا تھے چونکہ اللہ نے کہا یعنی اللہ نے کہا یہودی بھی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نصرانی بھی نہیں ہے حسائی بھی نہیں ہے بلکہ وہ صرف مسلمان ہیں حنیف مسلم حنیف یعنی ہر طرف سے اپنی توجہ ہٹا کے یعنی ادھر سے بھی ہوتا ہے ادھر سے بھی ہوتا ہے یہ مسلمان نہیں ہے حنیف مسلم کس کو کہتے ہیں یعنی کسی سے کچھ نہیں ہوتا ایک اللہ سے ہوتا ہے یہ یقین مضبوط رکھنے والا اصل مسلمان کہلاتا ہے یقین بکھر گیا فلان در فلان در اب آپ میرے پاس آئے ہیں آپ یہ یقین رکھتے آئیں کہ میں سب کچھ کرتا ہوں تو آپ کا یقین بکھر گیا میں کچھ نہیں کر سکتا آپ یہ یقین رکھتے آئیں اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے یہ ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے اور اللہ کا آرڈر ہے حکم ہے کہ آپ علاج کرائیں لیکن یقین کس پہ رکھنا ہے اللہ پہ یہ ہے حنیف مسلم اللہ کو نہیں جانتا میں تو کھانا کھاتا ہی مسلمانوں کے ساتھ میں کافر کو اپنے ساتھ کھلاتا ہی نہیں جب آپ نے یہ کہا تو اس کو اٹھا دیا وہ اٹھ کے چلا گیا تھوڑا سا آگے واپس گیا تو اللہ نے وحی بھیجی ابراہیم آپ کو پتا ہے اس کی عمر ستر سال کی قریب ہے مجھے نہیں جانتا مجھے نہیں مانتا میں تو ستر سال سے اسے کھلا رہا ہوں اور آپ ایک ٹائم نہیں کھلا سکیں آپ فوراں اس کے پیچھے بھاگے اسے کہا بابا ادھر آجا اسے بٹھایا اسے کہا پتا ہے تیری وجہ سے اللہ نے مجھے ڈانٹ دیا ہے کہ تُو اللہ کا بندہ تو ہے نا چاہے کافر ہے تو آپ سوچئے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں کافر کے ساتھ بھی حسن سلوک ہے یہاں آپ دفتروں میں چلے جائیں آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں آپ کا تعلق نہیں ہے تو آپ کے ساتھ کوئی اخلاق ان کا نہیں ہے نا ان کو یہ پتا ہی ہاں تعلق پتا چل جائے تو پھر کو کہتے جی آپ وی آئی پی پروٹوکول لیکن تعلق نہیں پتا تو آپ زلیل و خوار ہو کے رہ جائیں گے یہ مسلمانوں کا حال ہے کس کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہمیں تو کافروں کے ساتھ بھی اخلاق اچھا رکھنے کا آرڈر ہے تو اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو عمل ہے اتنا مختصر ہے سورہ حج آیت نمبر 36 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالْبُدْنَا جَعَلْنَا هَا لَكُمْ مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٍ فَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ اچھا اب آپ دیکھئے اللہ نے یہ سارا ذکر کیا اب اس میں سارا ذکر پیچھے جو ہے وہ اسی کا چل رہا ہے اور آگے اللہ نے فرمایا وَأَتْعِمُ فَقُلُوا مِنْهَا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَتْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرْ كَذَلِكَ سَخْفَرْنَا هَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اب دیکھئے اللہ نے تسخیر کا خود ذکر کیا یا نہیں کیا اللہ نے کہا فَقُلُوا آپ کھاؤ یہ جو گوشت آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے یہ جانور زبا ہوا ہے اب جب بھی یہاں تو ہے ہی قربانی کا ذکر پورا سال بھی اگر آپ قربانی کریں گے کوئی اگر صدقے کے طور پر بھی زبا کریں گے تو کس کے نام کا کریں گے اللہ کے غیر کے نام کا فرض کو رسمو اللہ نے خود کہا جو بھی زبا کرو نام کس کا ہو اللہ کا تکبیر ہے اب آپ نے جو ہے اللہ کے نام کا ذکر کر لیا اگر آپ نے قربانی کی اور سب کی نیت اللہ ہی کی ہے تو پھر تو قربانی ہو جائے گی اگر ایک بندے کی نیت بیچ میں قربانی کی نہیں ہے اور اس میں غیر اللہ کا نام شامل ہے یا شرک ہے تو پھر قربانی خراب ہو جائے گی سب پہلے فرمایا اپنا عقیدہ ٹھیک رکھو پھر فرمایا فرض کو رسمو وہ کرنے کے بعد فَقُلُو اور کھاؤ فَقُلُو منہا اس میں سے منہا یہ جو تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے اس میں سے کھاؤ وَأَتْعِمُو اور اس کھلاو بھی کھاؤ بھی فَقُلُو تم بھی کھاؤ وَأَتْعِمُو اور آگے بھی کھلاو دونوں باتوں کو ذکر ہو گیا کہ آپ بھی کھا سکتے ہیں قربانی کا گوشت اور آگے دینا بھی چاہیے اچھا اب دینا فرض واجب نہیں ہے اگر آپ نہ بھی دیں قربانی کا گوشت تو آپ کی قربانی ہو جائے گی لیکن اللہ نے یہاں اصول بتایا کہ آپ نے دینا ہے آگے کھلانا ہے کس کس کو فرمایا وَأَتْعِمُ الْقَانِعَ قَانِعَ قانِعَا اس کو کہتے ہیں جو کنات کرنے والے ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں باہر نکل کے مانگتے نہیں ہیں لیکن ان کے پاس گوشت نہیں ہے ان کے پاس کھانا نہیں ہے اور وہ لوگ سفید پوش ہیں تو آپ ان کو بھی کھلاؤ پیک کر کے ان کے گھر میں بھیج دو اور دوسرا فرمایا وَالْمُعْتَرْ وہ لوگ جو بھرتے ہیں وہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں ملے گوشت چاہے وہ بچے ہیں عورتیں ہیں مرد ہیں گلیوں میں گھروں میں بیلے بجاتے ہیں تو آپ ان کو بھی دے دو اب یہ دو طبقہ ان کا ذکر کیا اور پہلے اپنا ذکر کیا اور کہہ جی اپنا خیال نہ رکھیں اور دوسروں کی ہی فکر کرتے رہیں نہیں پہلے اپنا خیال رکھنا ہے پھر آگے اللہ نے دوسروں کا ذکر کیا تو ہر عبادت میں پہلے خود عبادت کریں پھر دوسروں کو تبلیغ کریں خود کرتے ہی نہیں تو اب یہاں کھانے میں بھی اللہ نے اب یہ خالی تبلیغ کی اصول نہیں ہے نماز عبادت کا اصول نہیں ہے بلکہ خوراک کا اصول بھی اللہ نے بتایا فَقُلُوا مِنْحَا تم بھی کھاؤ پھر اللہ نے آگے کہا کہ تم آگے کھلاو بھی اس کو قانیہ والمعتر ان کا بھی ذکر کر دیا اب ہی آگے اللہ نے کہا قَذَالِقَ سَخَّرْنَا هَلَكُمْ یہ میں تمہارے لیے سارا کچھ مسخر کر رہا ہوں لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ اب یہ اس کا صلح کیا ہوگا جب خود بھی کھائیں گے آگے اس طرح کھلائیں گے بھی تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپ کے لیے مسخر کر دے گا یہ آیت کا حصہ آیت نمبر 36 ہے سورہ حج ہے اتنا حصہ فَقُلُوا مِنْهَا وَأَتْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ اب اتنا حصہ بس آپ نے پڑھنا ہے آپ سارے پڑھ لیں فَقُلُوا مِنْهَا وَأَتْعِمُ الْقَانِعَ قَاف دو نکتوں والی ہے ڈنڈی والی قاف نہیں ہے ٹھیک ہے کلمے والی نہیں ہے ٹھیک ہے نا قنات والی ہے آپ نے قَانِعَ وَالْمُعْتَرَ اب آپ کو جب یوں وظیفہ پڑھیں گے اب اکثر لوگ ڈنڈی والی قاف پڑھ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ فائدہ ہی نہیں ہوا ترجمہ ہی چینج ہو گیا اب آپ سمجھیں بات کو آیت نمبر 36 سورہ حج اتنا حصہ گوشت سامنے رکھیں آپ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کا تو گوشت اپنا آئے گا وہ تو اپنا گوشت ہے لیکن جو قربانی نہیں کر رہے وہ کیا کریں کہ ان کے پاس کوئی بھی گوشت آیا ہے تو سارے کا نہیں تھوڑے سے کو اپنی حیثیت کے مطابق سامنے رکھ لیں اس کے تین حصے کر لیں جن کی قربانی نہیں ہوئی اچھا آپ اپنے سارے گوشت کی ضروری بھی تین حصے کریں جتنا آپ چاہتے ہیں کسی کو دینا تو وہ ایک طرف رکھیں اچھا آپ جو دینا چاہتے ہیں اس کے دو حصے کر لیں چاہے وہ تھوڑا دینا چاہتے ہیں زیادہ دینا چاہتے ہیں اس کے دو حصے کر لیں اپنا زیادہ رکھنا چاہتے ہیں اس کا ایک حصہ کر لیں لیکن تین حصے اور جس کا قربانی نہیں کی تو وہ ان کے پاس جو آتا ہے گوشت تو اس میں سے زیادہ اپنا رکھیں تھوڑا سا ممولی سا ایک بوٹی چاہے رکھ دیں ایک بوٹی چاہے رکھ دیں دو حصے کر کے یوں تین حصے ہو جائیں گے بات سمجھے آپ اب آپ نے اس کے سامنے بیٹھ یہ آیت نمبر 36 سورہ حج یارہ مرتبہ خالی پڑھنی ہے بس یارہ مرتبہ پڑھیں پڑھ کے اس پہ فونگ دیں اور دعا کر لیں اور اللہ رب العزت جو ہے اس کی برکت سے وہ آپ تقسیم دو حصے کر دیں گے ایک حصہ خود کھا لیں گے چہفریج میں رکھ دیں گے اللہ رب العزت جو ہے آپ کو محبوب الخلائق بنا دے گا جن و انس بھی آپ سے محبت کریں گے آپ کے اوپر جو ہے ان کو کوئی مسلط نہیں کر سکے گا نہ جن کو نہ انسان کو یعنی آپ کا دشمن بنانے کی کوشش کرے گا وہ آپ کے دوست رہیں گے اللہ ان کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کرے گا اور جو گوشت وہ کھائے گا اب یہ گوشت آپ جس کو دینا چاہتے ہیں دیں اللہ اس کے گھر اور دل میں بھی آپ کی محبت پیدا کر دے گا آپ سے کسی کی لڑائی ہے نفرت ہے یا بغض ہے آپ اس کو دیں وہ گوشت آپ اس کے دل میں اور اس کے گھر میں مقابلہ نہ کریں کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا یہ چیز نہیں ہے آپ یہ گوشت بھیجنے ادھر آپ دیکھئے گا اس گھر میں یہ گوشت جائے گا انشاءاللہ وہ بھی آپ سے محبت کریں گے آپ کے قریب ہو جائیں گے اللہ دلوں کے قدورتیں دور کر دے گا و آخر دعوانان الحمدللہ رب